موسیقی مل رہی ہے اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جاننے کا موقع مل رہا ہے اور یہ یقینا ہمارے لئے بڑے انکریجمنٹ کی بات ہے جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انطار ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر انیس جویج صاحب نے پاسٹر بانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور بڑا ہی بابرکت ان کا کام ہے جو خدا ان کی حضوری میں سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے خورم یونس صاحب نے شکریہ نجدہ ایف جی اے بائیول کالج میں تدریسی خدمات سے منسلک ہیں اور بڑا زبردست خدا کا کام کر رہے ہیں ناظرین سے پہلے کہ ہم آج قسمتاً کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا خورم یونس صاحب سے پلیز دعا میرا حنمائی کریں اے ہم دعا کریں خداوندہ آسمانی باب ہم بہت شکر گزار ہیں تیرے کہ تُو نے اپنے پاک بلاوے کے ساتھ ہمیں اپنی پاک شراکت میں شریک کیا اور تُو نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنے گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر موا خداوندہ اس پروگرام کے لیے تُو نے اپنے لوگوں کو برکت ٹی وی کی لیڈرشپ کو ساری مینجمنٹ کو اور خداوند پاسٹر منور کو تُو نے حکمت دنائی اور فہم بکشا اور اس کے ساتھ ساتھ قوت اور زور بھی بکشا کہ خداوندہ اس پروگرام کے سلسلے کو جاری کیا جا سکے اور شکر کرتے ہیں کہ یہ تسلسل جاری ہے اور دعا کرتے ہیں کہ تُو اپنی رہنمائی اور قدرت کے وسیلہ اپنا ہاتھ ساری ٹیم پر اور اس پروگرام پر بڑھائے رکھنا اور اس کا ریزلٹ بہت سی روحیں بچیں سالویشن ایکسپیرینس میں جائیں ڈیسائپلشپ کا کام ہو اور لوگ روحانی طور پر بلوگت اور مچورٹی میں داخل ہو یسو مسیح کے نام میں آمین تینکیو سو مچ ناظرین کلامی مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لئے ہم تلاوت کریں گے نئے اہد نامے میں سے مقدس لوقہ کی مارے فتل کی گئی انجیل اس کا پانچوں باب پانچوں آیت سے گیرہمی آیت تک خداوندہ کے زندگی بخش پاک کلامی امرکوم ہے شیماؤن نے جواب میں کہا ہے استاد ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غال گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کی اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھار دیں کہ ڈوبنے لگیں شیماؤن پترس یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداون میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یاکوب اور یوہنہ بھی جو شیماؤن کے شریک تھے حیران ہوئے یسو نے شیماؤن سے کہا خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا من کی برکت ہو آمین ناظرین اس پیسج میں جو بھی ہمارے سامنے یہ ویڈ تلاوت کیا گیا ہے خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چونکہ اپیسوڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ اسی سلسلے کے کڑی ہے مقدس پترس اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ ایک بہت بڑا میریکل دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا موجزہ دیکھتے ہیں اور اسی جگہ پہ وہ اپنی کشتیاں چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر خدا من کی سمسی کے پیچھے بھی آ جاتے ہیں سو آج اس پیسج میں جتنی سچائیاں پہ نہاں ہیں ہم جانیں گے سیکھیں گے خدا من کے خدام سے رہنمائی حاصل کریں گے سب سے پہلے پاسٹر انیس جویج صاحب سے جانیں گے پاسٹر انیس جویج صاحب تجربے میں جو کام یہ کر رہے ہیں مقدس پترس رسول ان کے ساتھی خدا من یسی مسیح کے پاس تو چونکہ پریکٹیکلی اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے چونکہ وہ ایک بڑھائی کے اگر ہم پریکٹیکلی یا ان کی جو دنیوی یا جسمانی زندگی ہے اس پہ غور کریں یا جو ان کا پروفیشن تھا اس کے تعلق سے بات کریں وہ بڑھائی کا کام کرتے رہے ہیں یا انہوں نے سیکھا ہے اور اسی طور سے مقدس پترس جو ہیں وہ ایک ماہی گیر ہیں مچھلیاں پکڑنے کا ہنر جو ہے انہیں بہت زیادہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود چکے وہ ناکام رہے ساری راہ جال ڈالا جگہ بھی ٹھیک ہے وقت بھی مناسبت ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے اب ایک ایسا شخص جو کہہ لیں کہ اس کے لحاظ سے مقدس پترس کے اعتبار سے ایک ایسا شخص ہے جو انجان ہے جو بالکل نہیں جانتا اس فن کو اس کے بھید کو اس راز کو کہ کس طرح سے مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں لیکن پھر بھی ایک ایسا شخص انہیں کہتا ہے کہ آپ جال ڈالو تو کتنا آسان لگتا ہے مقدس پترس کے لیے کہ ایک ایک ایکسپیرینس بندہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کی بات مان لے جس کو اس فن کا بلکل بھی علم نہیں ہے ایک تو واضح بات آپ یقین انہا ہماری رہنمائی کریں گے کہ اس کے اندر خداونی اسمسی کے لیے کیا تاثر ہے یا خداونی اسمسی کے لیے کیا انڈسٹینڈنگ ہے یہ تو آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے لیکن ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ مقدس پترس کے اندر کتنا بڑا ایمان اب تک قائم ہو چکا ہے کہ خداونی اسمسی کے کہنے سے وہ جار ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد بھی کیا ہوا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے انہیں فائدہ کیا ہوا ہے اس تعلق سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جی تینکیو سمجی مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو ایمان ایک زبردست کور نید ہے خدا کی جو وہ آدمی کے اندر دیکھتا ہے خدا کا طریقہ چناؤ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری قابلیت کو دیکھے گا یہ شخص کتنا قابل ہے دلیر کتنا ہے اس کے اندر زور کتنا ہے تجربہ کتنا ہے خدا سب سے پہلی چیز جو آدمی کے اندر دیکھتا ہے انسان کے اندر دیکھتا ہے وہ ہے آپ کا ایمان یسو مسیح نے پترس کے اندر ایمان کو جان چاہے اور وہ اس کے چناؤ کے اوپر پورا اترا ہے جیسے پچھلی اپیسوڈ میں بھی میں نے اس بات کو کہا کہ پترس ہی ہے جو اس بات پر سب سے پہلے ایمان لائے کہ تُو خدا کا بیٹا ہے یہ ایمان تھا اس کا اس بات میں وہ باقی شاگردوں سے زیادہ کنفارم ہو چکا ہے اس لیے فوراں سے اس نے بولا ہے پھر جب ہم پانچویں آیت کو دیکھتے ہیں جہاں سے اس کا رسپونس شروع ہوتا ہے شمعون کا تو لیکن شمعون نے جواب میں کہا اے استاد سو استاد یہ سنگل ٹائم یوز ہوا ہے لوکا کی انجیل کے اندر ماسٹر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو خود سے قابل سمجھیں اور کسی کو الٹی میٹ اور ڈیفینیٹ پوزیشن کے اوپر لے لیں کہ سارا علم تیرے پاس ہے اور باقی اسے خداوند اور ربی کہہ کر پکارتے ہیں جب پترس نے اس کو اپنا ایس ٹیچر اپنا استاد اپنا ماسٹر مان لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے اب یسو موسیقی کہنے سے پہلے ہی تیار ہے کہ میں اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہوں میں تیرے پیچھے چلنے کے لیے تیار کھڑا ہوں جب آپ یہ کر لیتے ہیں پھر اس کے نتائج ڈیفینیٹ ڈیفینیٹ آپ کی زندگی ابراہم ایمانداروں کا باپ ٹھہرا ایمان سے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور وہ خدا کے پیچھے ہو لیا بغیر ایمان کے آپ اپنی چیزوں کو اپنی گرپ کو لوز نہیں کر سکتے جب ہم ابراہم کی بات کر رہے ہیں تو ایک محض ایک انصر جو اس کے اندر نظر آتا ہے وہ ایمان ایمان سے اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک آواز کے تاقب میں وہ بڑا ہے اور جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب اس کے سلب سے ایک اولاد نہیں ہے اس کے پاس تب اس نے اس بات کو اپنے پاس رکھا کہ میں ایمانداروں کا قوموں کا باپ ہونے جا رہا ہوں یہی ایک خوبی ہمیں پترس کے اندر بھی نظر آتی ہے جب یہ سمسی نے کہا اپنا سب کچھ چھوڑ میرے پیچھے ہو لے اس نے کوئی دوسرا آرگومنٹ یہ سمسی کو نہیں دیا یہ نکلا ہے جو ماہی گیر ہیں اگر آپ ان کو دنیوی طور پر دیکھیں تو ان کے اندر فیت کے اوپر یہ کام کرتے ہیں ایمان پر انہوں نے جال ڈالنا ان کو پانی کے نیچے مچھلی نظر نہیں آرہی ہے کہ مچھلی کام پر ہو گی تو ان کے تجربہ صرف ایمان کی بھی اس کے اوپر کام کرتا تو کہیں نہ کہیں یہ ایمان جو وہ پیچھے کام کرتے آئیں اندر کی چیزوں کو وہ حاصل کرتے آئیں آج وہ ہی ایمان دوبارہ سے پترس کے کام آیا ہے اور اس نے اب صحیح طریقے سے اور صحیح طرز پر اس کو کام کیا ہے یوز کیا ہے اور اس ایمان کے وسیلہ سے اس نے اپنے لئے برکت کو حاصل کیا ہے اور جب آپ ایمان سے آگے بڑھتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ کمیٹی ڈو کر نکلتے ہیں تو پھر ریزرٹس تو آنے ہیں پھر یہی ہوگا لکھا ہے کہ برے ہوئے جال جال پھٹنے لگے ان کو دوسروں کو مدد کے لئے بلانا پڑا سو میں یہاں پر یہ انکریج کروں گا اس بات کو ضرور کہوں گا بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے ہمیں اپنی چیزوں پر ہمیشہ اس لفظ کو بولتا ہوں ہمیں ہماری سیلریز نہیں پالتی ہیں ہمیں ہمارا خدا پالتا ہے سو ہمیں اپنی سیلریز پر اپنی انکم پر اپنی چیزوں پر جو ہم سنبھال کر بیٹے ہوئے ان پر فوکس نہیں کرنا ان کو نہیں دیکھنا ہے اس پوری پر زندگی گزار رہے تھے میں نے ان گھروں کو شادمانی کے اندر دیکھ اور جو اپنی چیزوں کے پلاس مائنس کے اندر تھے کہ میرے پاس اتنے ہیں اتنے سیف ہو جائیں گے اتنوں میں گزارہ کریں گے میں نے ان کو پریشانی دیکھ اگر آپ ایمان سے آگے بڑھیں گے یقین کیجئے آپ کے خالی جال بھر جائیں گے اگر آپ ایمان کے بغیر نکلیں گے تو پھر آپ انہی خالی جالوں کے ساتھ اپنے گھر جائیں گے اور آپ کو فسردگی اور پریشانی اور مایوسی کے سواہ کچھ ہاتھ نہیں آنے گا اس لیے پتس ہمارے پاس ایک زبردست اگزیمپل ہے آج ہمیں اپنا استاد ماننا ہے اسے اپنا ماسٹر کہنا ہے اور جو کچھ پھر استاد ہمیں سکھائے جو کچھ پھر وہ ہمیں کہے یسیم سی نے جیسا اس کو بولا اس نے ویسا رییکشن کیا کیونکہ اس نے اس کو استاد مان لیا آج مانیے کہیے چلیے آپ کے زندگی میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جال ڈالو تو مقدس پترس رسول کا جو رسپونس ہے جو رد عمل ہے وہ ہمارے لیے بڑا انکرجنگ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے اور ہماری عملی زندگی کے لیے کہ انہوں نے کسی طرح کی ہیلو حجت نہیں کی کوئی ایکسکیوز نہیں دیا ہے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں میں تو اتنا ایکسپرٹ ہوں اور مچھلیاں تو رات کے وقت آتی ہیں دن کے وقت تو نہیں آسکتی ہیں لیکن اس نے خداوند یسومسی کی آواز کو فالو کیا ہے جو کچھ خداوند یسومسی نے کہا ہے وہ دن کو کہیں تو دن میں ہو سکتا ہے رات کو کہیں تو رات میں ہو سکتا ہے اور اسی لیے یہ مچھلیاں انہوں نے پکڑ لیاں کیونکہ اس کے پیچھے مقدس پترس رسول کا وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں تراشا ہے اور جس طور سے پاسٹر نیس جوید صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں کہ جو ان کا ایمان ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے ان کی کامیابی کے پیچھے ہر ایک زندگی کے لیے یہ فارمولا یہ طریقے کار موجود ہے کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارا جو ایمان ہے وہ کھڑا ہے کہ کس طرح سے ہم کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کسی حیرانی کی بات ہے کہ یہ اپنے ٹولز کو سمیٹ رہے تھے باندھ رہے تھے اور اب پھر سے اکٹھا کر کے اس کو صاف کر کے دھو کر وہ جا رہے ہیں اس مایوسی کے ساتھ کہ اب انہیں آج رات کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور اسی وقت جب یہ ان ٹولز کو سمیٹ رہے ہیں تو خداوند یسوسی نے ان ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے کہ اب انہیں استعمال کرو اور یقیناً جب اس نے یعنی مقدس پترس رسول نے ان ہتھیاروں کو ان ٹولز کو ان ایکوپمنٹس کو جو یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو خداوند یسوسی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا ہے تو اس کے بعد ریزلٹ جو ہیں وہ منفرد ہیں بہت دفعہ ہمارے پاس ٹیلنٹس ٹولز تو موجود ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی ایفرٹ سے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم اپنی ایفرٹ سے کرتے ہیں تو کئی دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اسی ٹول کو جب ہم خداوند یسوس مسیح کے کہنے سے استعمال کرتے ہیں تو ریزلٹ منفرد دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹول ہے یا نہیں مرد خدا بزرگ مقدس موسیٰ کی طرح انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے اتنا بڑا ہتھیار ہے اتنا بڑا ٹول ہے اور ان کے سامنے تو ایک عام سی چھڑی ہے لیکن یاد رکھیں کہ خداوند اس عام سی چھڑی کو بھی اپنے جلال کے لئے استعمال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے آپ کتنا ہی کیوں نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں لیکن یاد رکھیں خداوند نے آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں خابیدہ رکھی ہیں تاکہ آپ ان کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر کریں سو ان ٹولز کو سامنے لائیں انہیں پالش کریں اور انہیں خدا کے جلال کے لئے استعمال کریں اس نے مقدس پترس رسول نے ایسا کیا ہے تو اس کے بعد جال جو ہے وہ مچھلیوں سے بھر گئے ہیں اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو کال کیا ہے بلایا ہے کہ ہماری ہیلپ کرو مدد کرو اس لئے کیونکہ آپ برکت جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ گئی ہے سو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا جاننا مایوسی کے وقت خداونگیہ سمسی آئے ہیں جب یہ بہت مایوس ہیں تب خداونگیہ سمسی نے اسے کہا ہے اور اس نے اسی وقت یقین کیا ہے اور یقین کرنے کے بعد اس نے اس کے جو سمرات دیکھے ہیں جو اس کا پھل دیکھا ہے اور جو اس کا عجر دیکھا ہے وہ بیان سے باہر ہے آگے بڑھیں گے اور خورم یونس صاحب سے جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پہ آٹھویں آیت میں ذکر ہے شمان پترس یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں گرا اور کہہ ایک خداونگ میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں کیسی حیرانی کی بات ہے جیسے گزشتے اپیسوڈ میں ہم دیکھ رہے تھے سیکھ رہے تھے کہ مقدس پترس تو منتظر تھے خداونگیہ سمسی سے ملاقات کی اور کون منتظر نہیں تھا اس وقت اور ہر کوئی چاہتا تھا لیکن آج ایک خداونگیہ سمسی نے بہت بڑا میریکل بھی کیا ہے موجزہ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ رفاقت بھی رکھی ہے ٹائم سپینڈ کیا ہے اور اس کے ٹولز کو خود بھی استعمال کیا ہے اور پھر اسے بھی انکرج کیا ہے کہ وہ بھی استعمال کرے اور پھر ایک بہت بڑا میریکل ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس سے چلا جا یہ کیسی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے کیا بھید ہو سکتا ہے پلیز ہمارے رہنموی فرمائیں جی پاسٹر منور صاحب اس میں میں یہ کہوں گا کہ جب تک اندھیرہ ہو تب تک سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے روشنی ہو جائے تو جیسے ہم اسٹوڈیو میں کمرے میں بیٹھے ہیں اگر اندھیرہ ہو تو اگر سوفا ٹیبل یہ جو ٹیبلز ہیں ٹھیک نہ بھی پڑی ہوں تو ہمارے لیے وہ ٹھیک ہی ہوں گی لیکن جیسے ہی لائٹ سون ہو جائیں تب ہمیں پتا چلے گا سوفا اپنی جگہ پہ نہیں ہے خرسی اپنی جگہ پہ نہیں ہے ٹیبل اپنی جگہ پہ نہیں ہے ہمیں ایررز ناکامیاں کمزوریاں اور فقدان نظر آنے شروع ہو جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹر کے ساتھ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اناجل متوافقہ میں جو ہے اس میں لوکا سب سے زیادہ یوہنہ اور مرکس سے زیادہ ڈیٹیل میں پترس کے اکاؤنٹ کو یا مسیح کے ساتھ اس کی اس باری بات کو بیان کار ہے اور اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکا ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پترس کا جو خداوند یا سمجھ مسیح کے ساتھ اب تک ایکسپیرینس چل رہا ہے وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا میراکولس ہے موجزاتی ہے مافوکل فطرت ہے فطرتی نہیں ہے ٹائم کیا ہے دن کا ٹائم ہے رات محنت کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب یہ دن ہے دن کا ٹائم ہے جال پھینکنے کو کہا جا رہا ہے اور جس طرح پاسٹر صاحب انیس صاحب بات کر رہے تھے کہ خداوند یا سمجھ کو ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ ایک کارپینٹر یا بڑھائی تھے لیکن ہم کہیں نہیں پڑھتے کہ کبھی ان کو یہ اتفاق بھیا ہو کہ انہوں نے ماہی گیری کا کام کیا ہو لیکن یہ سارے چیزیں جب یسو مسیح کے کہنے پہ ان کے حکمیاں باتوں پر پترس عمل کر کر وہ ریزرٹ لیتا ہے پترس کو فیل فور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مقدس قدرت والے اختیار والے اور حاکمِ اللہ خداوند کی حضوری میں ہے اور میں پاسٹر صاحب یہ دیکھ رہا تھا کہ پترس کا جو ریسپونس ہے وہ یسایہ چھے میں جو یسایہ کا ریسپونس تھا جو کہتا ہے میں خدا کو انچہ سربلند اور تخت پر بیٹھا دیکھتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں میں نجس اور نپاک آدمی اور مجھ سے دور چلا جا میرے ہونٹ بھی نا پاک ہیں اور میں بھی نا پاک ہوں یہ سیم کائنڈ آف ریسپونس ہے جان کلون کہتا ہے کہ جب تک ہم خدا کو ٹھیک طور سے جانیں گے نہیں ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک طور سے جان نہیں سکتے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ببلیکل تھیالوجی آپ پڑھتے ہیں تو نیو تیسٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تھیوفنی کو دیکھتے ہیں جب خدا آتا ہے جب فرشتہ کی صورت میں اور خدا ظاہر ہوا اپنے لوگوں پر تو لوگوں کا جو ریسپونس رہا ہے وہ خوف اور کامپنا اور ڈر اور عزت اور ریورنس اور آنر اور ریسپیکٹ رہا ہے اگر میں کچھ حوالے پڑھوں گا نہیں لیکن جلدی جلدی بتاتا چلوں خروج بیس میں موسیٰ کو لوگوں نے کہا کہ تُو ہماری طرف سے چلا جا ہم خدا کا سامنا نہیں کریں گے اور تُو ہماری طرف سے اس سے باتیں سن اور پھر ہم سے آکے کار اگر ہم خروج تیتیس میں دیکھیں تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ کوئی آدمی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اور دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا میری حضوری میں اگر کوئی ذات تیرہ باپ پڑھیں تو وہاں پر منوحہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اب ہم یقینا مریں گے کیونکہ ہم نے خداوند کو دیکھا اگر آپ ایوب بیالیس دیکھیں تو وہاں پر ایوب کہتا ہے کہ میں نے کان سے تیری خبر سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اس لیے مجھے اب اپنے آپ میں گناہ نظر آتا ہے اور میں اپنے آپ کو خاک میں توبہ کرتے دیکھتا ہوں سو کہنے کی بات یہ ہے پاسٹر صاحب میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پیٹرن ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں نظر آ رہے اور یہ چیز بڑی ضروری ہے اور بعض لوگ اچھا میں کئی ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو بالکل اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی صرف اب نیو ٹیسٹمنٹ پہ کھڑی ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو وہ کرسٹوفر رائٹ کی کتاب پڑھیں شہد سے بھی میٹھا جس میں بہت کچھ ہے جو آپ کو مل جائے گی او ٹیس یا ایم آئی کے سے اور دوسرا وہ یہ دیکھیں کہ خداوند یسو مسیح نے بزاتے خود اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اپنی منادی اور تعلیم و تدریسی خدمت میں استعمال کیا ہے سو یہاں ہم ایک نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پترس ہے اس کا جو ریسپونس ہے میرا خیال ہے یہ ایک ٹرو ریسپونس ہے یہ نیگٹیو نہیں ہے میری نظر میں میری اپنی انٹرپیٹیشن ہے میری نظر میں یہ نیگٹیو نہیں ہے میری نظر میں یہ ریسپونس ہم سب کا ہونا چاہیے جس پر فضل کا مکاشفہ کھل ہے اس پر اس کا یہی ریسپونس ہونا چاہیے کہ میں گنے گار ہوں لیکن دور نہ چلا جا بلکہ قریب آ جا اور مجھے بچا لیں اور اس میں پاسٹر صاحب میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا جو شخص اس بات کو جان لیتا ہے کہ میں مسیح کے فضل کے وسیلہ سے افسیوں تین پڑھیں تو مالک ہے پس تو ہم جو گناہوں میں مردہ تھے مسیح کے فضل کے وسیلہ سے زندہ کیے گئے ہو تو اس میں نمبر ون آجزی آتی ہے حلیمی آتی ہے اس کو پتہ ہے میں اپنی کاوشوں سے میں اپنی منسٹری سے میں اپنے نیک کاموں سے راستباز نہیں ٹھہرا بلکہ میں مسیح کے فضل کے وسیلہ سے اور اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرا دوسری بات ہے اس میں معافی آتی ہے اگر ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ خدا نے اسے معاف کی ہے تو اس کو دوسروں کو معاف کرنا پھر بڑا سان ہو جاتا ہے ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے تیسری بات ہے اس کے اندر قبولیت آتی ہے بہت سے سے لوگ ہیں جو ٹف ہوتے ہیں آپ کو ان کو قبول کرنا سان نہیں ہوتا لیکن جب آپ اس بات کے احساس میں ہوتے ہیں کہ مسیح نے مجھ جیسے کو قبول کیا ہے تو پھر میں بھی دوسروں کو قبول کر سکتا ہوں آپ کو قبولیت آپ کے اندر بھڑ جاتی ہے محبت آپ کے اندر بھڑ جاتی ہے فیلوشپ کا تقاضے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جس طرح پاسٹر نیس نے بات کی تھی کہ یہاں اپیسٹیٹس جو ورڈ ہے گریگ کا یہاں پہ اس نے ربی کہہ کے نہیں استاد کہہ کے مخاطب کیا ہے تو یہ وہی بات ہو گئی ہے کہ جو پترس ہے پہلی بات یہ کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے دور چلا جا کیونکہ اس کو احساس سے گناہ ہوا ہے اس کو کنوکشن ہوئی ہے کہ لیکن میں یہ یہاں پہ کہوں گا کہ پترس یہ یسو کو اس لیے کہہ رہا ہے دور چلا جا کیونکہ ابھی مسیح کے ساتھ اس کا پورا نالیج نہیں ہوا جب اس کو نالیج ہو گیا تو پھر یہی پترس ہے جو مسیح کی خاطر اس نے جان بھی دی اور یہ شہید بھی ہوا بڑی خوبصورت باتیں جو خورمیونی صاحب نے مرسط شیئر کی ہیں یقیناً بڑی ہی بابرکت یہ باتیں ہیں جو کچھ مقدس پترس رسول کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں ایسا ساتھ بھی نظر آ رہے ہیں کہ دراصل وہ اپنے آپ کو گنہگار مان رہے ہیں کہ خداونی اسمسی ایک پاک شخصیت ہیں اور چونکہ وہ اس بات پہ ایمان لائچکا ہے اور اس بات کو مان چکا ہے کہ وہ جو معودہ مسیح ہے وہ صرف اور صرف خداونی اسمسی ہیں تو آج اس لیے وہ اپنے آپ کو وہ یہ ہم لفظوں سے اندازہ کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلا جا لیکن دراصل اس نے اپنے آپ کو خداونی اسمسی کے سامنے سبمٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اب وہ خداونی اسمسی کے سامنے اپنے آپ کو کتنا آجز دکھا رہا ہے کہ وہ اتنی مقدس اور پاک شخصیت ہے اور میں چکے گنہگار ہوں سو اس کی اس بات کی وجہ سے بھی خداونی اسمسی نے اسے کال کیا بلایا ہے اور اس کی اپنی پیروی کے لیے اسے چنا ہے تاکہ وہ اس کے پیچھے آسکے ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہم لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام مقلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے خورم یونس صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جویج صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خداون یسوسی کو جب مقدس پترس کہتے ہیں کہ میں گنے گار آدمی ہوں تو اس کے بعد خداون یسوسی اس کی تسلی کے لیے اور انکرجمنٹ کے لیے اسے کہہ رہے ہیں نمی آیت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ مچھلیوں کے اس چکار سے جنہوں نے کیا وہ اور اس کے ساتھی سب حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوہنہ بھی جو شماؤن کے شریک تھے حیران ہوئے یسو نے شماؤن سے کہا خوف نہ کر اب سے تُو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا اس سے کیا مراد ہے جی تینکیو سومی سر آدمیوں کا شکار کیا کرے گا اب ایک نیا پلان متعارف کروایا گیا ہے پترس کو سو یہ سومسی بیسیکلی اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب سے تُو ایک ایسا انسٹرومنٹ بننے جا رہا ہے جو کنڈم کے لیے کام کرے گا جو اس دنیا کے جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کام کریں گے سو جو لفظ شکار کے لیے استعمال ہوا ہے کیچنگ کے لیے جو ایکزیکٹ گریک ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب بیسک بنتا ہے کیپچر آلائیو یا کیپچر فور لائیو جب آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں جو کہ یہ سالوں سے کرتے آئے ہیں پکڑنے کا مقصد ہے ان کو مار دینا اور کھا جانا ایک شکار ہے جو آپ کر رہے ہیں موت کے لیے لیکن اب جو شکار ہونے جا رہا ہے وہ موت سے زندگی کی طرف کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں پکڑیں گے اور ان کو موت سے نکالا جائے گا اور زندگی کے اندر شامل کیا جائے گا بسکلی اب شکار ہے کیا اگر اس کو ٹرم کو شکار کو میں شیئر کروئی ہے اس کو میں تھوڑا سا اس کے اوپر سوچوں تو یہ کیا بنتا ہے ابلیس نے شیطان نے خدا کے احاد سے آدم کو انسان کو انسانیت کو پوری بنین و انسان کو شکار کر لیا وہ لے گیا چین کے لے گیا اب یسو مسیح آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اس کو مارا اب وہی کام جو یسو مسیح نے کیا اسی کام کو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا یہ وہ کام ہے جس پر تم کو میں معمول کر رہا ہوں تم بھی اب شکاری کو ہم شکار کریں گے اب اس کے ہاتھ سے جو موت کے نیچے بیٹے ہوئے ہیں جن کو اس نے غلامی میں رکھا ہوا ہے ہم اس کو شکار کریں گے اور ان کو نکال کر ہم زندگی کے لیے واپس لے آئیں گے سو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کلیسیا یا ایماندار یا خادم آج کا جو خادم ہے ہمارا بنیادی کام جو خداونی اسمسی نے ہمیں جس کے لیے پوائنٹ کیا ہے وہ ہے آدم گیر ہونا شفائیں موجزے یہ ساتھ میں خود با خود ہوتے چلے جاتے ہیں جب کلام نازل ہوتا ہے لیکھا ہے خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر قوم اور امتوں کو شفا دیتا ہے جب کلام نازل ہوتا ہے شفا کے اور موجزات کا ہونا یہ لازم ہے ہمارا کام موجزات پر فوکس کرنا نہیں ہے ہمارا کام شکار کو مارنا یعنی شکاری کو مارنا اور شکار کو اس کے ہاتھ سے نکال کر زندہ لے آنا ہے تاکہ وہ اور زیادہ موت کے نیچے نہ زندگی گزارے جب ہم اس کی دسویں آیت کو دیکھتے ہیں نمی اور دسویں آیت جیسے ابھی آپ نے پڑھا لکھا ہے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے شمع ان کے شریک تھے سو یہ سپیسیفکلی صرف شمع ان کے ساتھ بات نہیں وہ جو شریک ہیں یہ ان سبوں کے لیے یہ بات ہے کہ میں تم کو آدمگیر بناوں گا تم یہ کام کرو گے سو ہماری منسٹری ہماری خدمت اور جو کچھ بھی ہم اپنے ویجن میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ غریبوں کی مدد کریں آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں آپ ہیلنگ منسٹری کریں آپ ریوائیولسٹ بن جائیں آپ چینلز پر جو بھی کریں الٹیمیٹ ٹاسک ہمارا یہ ہے ہم نے روحیں بچانی ہیں روحوں کے اوپر کام کرنا خدا ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنے موجزے کی ہیں آپ کے موجزات کی لسٹ وہاں پر نہیں آنے والی ہے ہم نے کتنے نکاح پڑھوائے یہ لسٹ نہیں آنے والی ہے ہم نے کتنے جنازے پڑھوائے ہیں یہ لسٹ نہیں آنے والی ہے لسٹ ہمیں یہ دینی ہے کتنی روحوں کے اوپر کام کیا ہے کتنے لوگ ہیں جو میرے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنے ہیں مجھے اس کے عوض ریوارڈ ملنا ہے اس کا عجر اس کا انام میں حاصل کرنے جا رہا ہوں سو آج میں چونکہ ہمارا یہ بات چل نکلی ہے اس لئے میں اس بات کو ضرور کہوں گا ہمارا مقابلہ اس شکاری کے ساتھ ہے جس کو یسو مسیح نے شکست پہلے سے دے دی ہے اب ہم نے صرف اس فتحہ کو لے کر اس نے کہا تم فتحہ سے بڑھ کر غلبہ تمہیں دیا گیا اب ہم غالب آنے والے لوگ ہیں فتحہ یسو مسیح نے کلوری پر حاصل کر لی اب ہم غالب آنے ہم نے صرف ہم نے جانا ہے اور ہم نے غالب آنے پاک روح ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کڑا ہے ہم نے اپنی صرف پریاریٹیز کو سیٹ کرنا ہے ہم شفائیں بانٹیں گے ہم روپیہ پیسہ بانٹیں گے ہم خوراک بانٹیں گے یا ہم یسو مسیح بانٹیں گے شفائیں پانے والے میں ہمیشہ کہتا ہوں شفائیں پانے والے پھر مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کھا کر انسان جنہوں نے یہ مچھلیاں کھائی ہوگی کیا وہ آج زندہ ہے وہ پھر مر گئے لیکن جو یسو مسیح کو جو زندہ روٹی ہے جو اس کو کھا لیتا ہے پھر وہ موت کا مزا نہیں چلتا پھر موت کی قید سے وہ آزاد ہو جاتا ہے پھر یہ وہ شکار ہے جس کے لیے یسو مسیح نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے ہمیں اپنے اس منصب کی فکر کرنی ہے ہمیں اصل میں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں جو ہماری کالنگ ہے اور پھر اگین 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 اس کو کہہ رہا ہوں ہماری کالنگ ہے ہم نے آدمیوں کا شکار کرنا ہے اور جو میں نے اس کے لیے ایکزیک ورڈ آپ کو دیا ہے وہ ہے ہمیں موت میں سے زندگی کو نکالنا ہے ہمیں زندہ ان کا شکار کرنا ہے نہ کہ ان کو اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم چرچ میمبرز کو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو اس قدر بوجھ کے نیچے دبا دیتے ہیں کہ وہ بچارے اٹھی نہیں پاتے ہیں سو ہمیں لوگوں کو اٹھانا ہے کھڑا کرنا ہے ہمیں ان کو مورلی بھی ان کو فیزیکلی بھی اور خاص طور پر ان کو سپیرچولی ہم نے ان کو سٹرنٹن کرنا ہے وہ اس زمین پر اس غلبے کی زندگی گزارنا شروع کریں وہ اس بات سے باخبر ہوں اس بات کو جانے کے ابلیس شکرست خوردہ ہے ہم ان کو یہ سمجھا پائیں بیماریاں اور یہ ہماری مشکلات کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی ہیں سب سے بڑی بات ہے ہم آسمان کی بادشاہی کے ایشورنس کو وہاں پر اپنی ریجسٹریشن کو حاصل کر لیں اور جس گھڑی ہم یہ کام کر جائیں گے ہم خادم ہونے کے یا وہ کام جو پترس نے اور اس کے سارے باقی ساتھیوں نے کیا ہے وہ بارہ لوگ یا وہ ایک سو بیس کے جماعت اس پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتی ہے تو آج اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر ریلیجن کہا جائے میں اس کو ریلیجن نہیں کہتا میں ریلیشن کہتا ہوں اگر یہ ریلیجن بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے تو سب سے بڑا ریلیجن کرسین کرسینٹی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں شیک کر پا رہے اس دنیا کو کیوں ہم اور ریوائیول مانگ رہے ہیں اور بیداری آ جائے اور کیا ہم چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے ہمیں خود کو اٹھانا ہے کھڑا کرنا ہے اگر میں اپنے کام کو سمجھ جاؤں گا اور میں اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو اس بات کے لیے انکریج کر پاؤں گا اور اگر ہم نکلیں گے تو ہم بھی پترس کی ہی طرح کی افیکٹیو ٹول ہوں گے خدا کی بادشاہی کے لیے کیونکہ سیم سپیرٹ وہی پاک رو پترس کے پاس بھی تھا جو ہمارے پاس ناکام کے در ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے منصب کو اپنے کام کو اپنے ٹارگٹس کو نہیں سمجھ جائیں تینکیو تینکیو سو مچ بڑی بابرکت باتیں جو خداون کے خادم نمار ست شیر کی ہیں اور یقیناً خداون یسرم سی نے جب انہیں مقدس پترس رسول کو کال کیا ہے بھلایا ہے اور کہا ہے کہ تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا تو خداون یسرم سی کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہے کہ یہ شکار بڑا خوبصورت کرتا ہے اور مچھلیوں کے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ کس قدر پکڑنی ہے اور کیا ان کا طریقہ کار ہے کب وہ کنارے پر آتی ہیں کب وہ پکڑی جا سکتی ہیں ان کے لیے دعو پیچ کیا لگانے ہیں اور ان کے لیے کس طور سے جال پھینکنا ہے کون سا کانٹا کب استعمال کرنا ہے اور کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے مچھلیاں جو ہیں وہ آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں سو اس کے پاس جو کہ یہ ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے تو اس بنا پر خداوند یہ سمسی آج اسے کہہ رہے ہیں کہ تُو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا یعنی آدمیوں کو پکڑے گا اور جس طور سے پاس صاحب نے بتایا ہے کہ آدمیوں کو اس لیے پکڑے گا تاکہ موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرے سو بڑی ریزیمبلنس ہے اس شکار میں اور انسانوں کو خداوند کی بادشاہت میں لانے کے لیے کہ ہم جیسے مچھلیوں کے شکار کے لیے مقدس پترس جو ہے وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑا سبر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے دیکھیں ساری ساری رات جال ڈال کر بھی کئی دفعہ ناکامی ہوتی ہے تو جب ہم آدمیوں کے لیے کام کریں گے یعنی خدا کی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے کال کریں گے یا انہیں کہیں گے تو اس کے لیے بھی یہ بھی بڑا ایک سبر آزما کام ہے ایک ہی دن میں آپ ساری دنیا کو نہیں جیت سکتے ہیں ایک ہی دن میں یہ سارا کام نہیں ہو جانے والا ہے بلکہ یہ اس لیے سبر آزما ہے کہ کئی دفعہ آپ کو مایوسی کا سامنا کئی لوگ ہیں ان کے جذبات ہیں آگے سے کیا وہ کہہ دیتے ہیں کیا کچھ سننا پڑتا ہے تو خادموں کو ان تمام باتوں کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب وہ خدمت کرتے ہیں یا دوسروں کو کال دیتے ہیں کہ وہ مسیح کے پاس آ جائیں تو اس کے بعد انہیں بہت ساری ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ انہوں نے کبھی عام زندگی میں بھی نہیں سنی لیکن خدمت میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے اس بات کے لیے تیار رہنا ہے آگے بڑھیں گے اور خورم یونس صاحب سے جانیں گے خورم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس پیسج کا عملی اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے جی پاسٹر منور صاحب اس میں اپنے جو ناظرین ہیں سامائن ہیں ان کی آسانی کے لیے میں اس کو مختلف نکات میں منقسم کروں گا یا تقسیم کروں گا اور اس میں جو اس کا پیسج ہے یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی کہ جب ہم بائبل کو محض پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اپنی اپلیکیشن کے لیے کہ اب ہم نے اس کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کیا کرنا ہے اپنی منسٹری میں اس کا اطلاق کیا کرنا ہے نہیں دیکھتے تو وہ اتنا سود مند یا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا پہلا نکتہ ہے کہ جس طرح پاسٹر انیس صاحب نے کہا کہ ہمیں شکار کرنا ہے لوگوں کا اور ہم نے کس طرح سے شکار کرنا ہے کیونکہ جتنے ابلیس کے قبضے میں تھے ان کو چھڑا کر خدا کی اور اس کے عزیز بیٹے کی کیسے کرنا ہے سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اور اس میں اسی پیسیج میں سے جو ایک عملی اطلاق کا پہلو نکلتا ہے وہ ہے ریلیشنشپ بیلڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشنس میں نہیں آئیں گے ریلیشنشپ بیلڈنگ نہیں کریں گے تو ایوینجلیزم ویڈاؤٹ دیس ہوتا نہیں ہے کیونکہ خداوند یسو مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیگیٹ کرتے اس سے پہلے کہ وہ ان کو آگے بھیجتے یا اس سے پہلے کہ کچھ اور کرتے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنایا ہے سو ایوینجلیزم کے لیے بشارتی خدمت کے لیے مبشرانہ کام کے لیے یا منادی کے لیے یا ایون ٹیچنگ منسٹری کے لیے بھی اور ایون پاسبانی خدمت کے لیے بھی ایک پاسٹر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہی شوڈ بلڈ ریلیشن ویڈ ہیس چرچ ممبر میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں ان پندرہ ستارہ سالوں میں کہ بہت سی باتیں جو ہیں جو لوگ ہوتے ہیں چرچ کے وہ اپنے پاسٹر کی بجائے دوسرے چرچ کے پاسٹر سے اس بیس پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کئی بار ان کو اپنے پاسٹر پہ اعتماد نہیں ہوتا اور یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے اور آپ دونوں خدا کے خدا میں پاسبانی خدمت میں ہیں اور آپ میرے ساتھ شاید متفق بھی ہوں گے کہ یہ ایشو ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے انگلیش کی ایک ٹرمنالوجی اسطلاح ہے ون دا رائٹ پاسبان جو ہے وہ رائٹ ون نہیں کرتا اعتماد نہیں جیتتا اپنے آراکین کا میمبران کا لوگوں کا جس کی وجہ سے ان کو اور کوئی پاسٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے جس سے وہ اپنے گھر کے مسائل اور پرابلمز کو شیئر کر سکیں سو ریلیشنشپ بیلڈنگ اس پیسج میں ہمیں نظر آتی ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے کالنگ بلاہٹ خدمت جیسے کہ آپ نے بھی پیچھے دنوں پروگرم بھی ایک ریکارڈ کروایا ہے وہ کسی ڈگری یا پروگرم یا کسی ایجنڈے سے شروع نہیں ہوتی خدمت بلاہٹ سے شروع ہوتی ہے اور ایک خدا کے خادم ہے میرے ذین میں بھی ان کا نام نہیں آرہا ان کی ایک کتاب ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے ریک وارن انہوں نے کہا ہے کہ جو خدمت ہے یا جو منسٹری ہے وہ آپ چنتے نہیں ہیں بلکہ آپ ڈسکور کرتے ہیں آپ دریافت کرتے ہیں خدا آپ کے لئے چنتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج پروگرم یہ ہے کہ کئی بار ہم خود اپنے لئے خدمت چن رہے ہوتے ہیں جس میں ہم کمفرٹیبل ہیں جس میں ہم سیٹیسفائر ہیں جس میں ہماری شہرت ہے زیادہ جس میں تشہیر ہماری زیادہ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے خدا کو اپنے لئے چننے دیں بکوز وہ ہمیشہ اچھا ہی چنے گا تیسری بات اوبیڈینس جتنے لوگوں کو بھی خدا نے ماضی میں بولایا ہے دور حاضرہ کی کلیسیا کو دیکھ لیجئے یا ماضی کی کلیسیا کو دیکھ لیجئے پندیتہ رامہ بھائی کی بات کر لیجئے یا سمیتھ وگلسورت کی بات کر لیجئے جان کیلون کی بات کر لیجئے یا جارج ویٹفیلڈ کی بات کر لیجئے جتنے بھی لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کو ایون بلی گرام ایون دیسرے لوگ ایون بشپ سبحان جتنے بھی لوگوں کو اگر آپ تاریخ کلیسیا کا مطالعہ کریں بولایا ہے جنہوں نے آگے سے یس کی ہے وہی استعمال ہوئے ہیں تو میں کتاب پڑھا تھا رابرٹ کولمین کی اور وہ اس میں کہتے ہیں خدا سب کو استعمال کر سکتا ہے اگر کوئی استعمال ہونا چاہے ویلنگنس بہت امپورٹنٹ ہے اوپیڈینس بہت امپورٹنٹ ہے فرما برداری بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے اگلی بات جو ہے چوتھی وہ یہ ہے اس میں سے میں نے ایک پوائنٹ دیکھا کہ اگر وہ مچھلیاں نہیں پکڑے پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں ایک جگہ پہ لکھا ہے وہ جال مرمت کر رہے ہیں یہاں لکھا ہے وہ جال دھو رہے ہیں چلیں کچھ نہیں کر رہے پر پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ہم یہاں پر خدمت نہیں کر رہے ہوتے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی بک پاڑ رہے ہوتے ہیں نہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو اماندار ہیں ان لوگوں سے جو خدا کے خدا میں آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے جالوں کو مرمت کریں تاکہ جب فصل کی کٹائی کا ٹائم آئے تو آپ کے جال مضبوط ہوں آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں آپ لوگوں کو اچھی سے کانسلنگ دے سکیں آپ ان کے لئے دعائیں کر سکیں ہمیں اپنے جالوں کو فری ٹائم میں مرمت کرنا ہے بعض اوقات ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا منسٹری سے ادھر بھی میٹنگ وہاں بھی سیمینار ادھر بھی کنونشن یہ والی ریکارڈنگ بھی ساری چیزیں ہم اپنے آپ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اپنے جال کتنے مرمت کر رہے ہیں جال جتنے مرمت اچھے ہوں گے مچھلی اتنی اسانی سے جال میں آئے گی اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شاگردیت ٹریٹریچ بونہافر جرمن تھے لوجین اور پاسٹر تھا انیس سو کی دہائی میں اس کو نازی حکومت نے فانسی دے دی اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ برہنہ کر کے فانسی دی گئی تھی کیونکہ اسے جو ہے وہ باغی جو ہے وہ مانا گیا تھا کہ یہ نازی حکومت کا باغی ہے بغاوت اس نے کی ہے اس نے کتاب لکھی ہے شاگردیت کی قیمت منور صاحب بہت سے لوگ مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ پرائیس اور کسٹ پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آج کل پریچنگ بھی کچھ اس سائیڈ پر جاتی ہے میں نظر آ رہی ہے کہ یسو دے پیچھے چلانگے اے مل جائے گا او مل جائے گا جیسے پادی سبب بھی بات کریں گے موجزے بھی مل جائیں گے شفائیں بھی ہو جائیں گے ویزے بھی لگ جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن جان دینے کی ٹیچنگ کوئی نہیں دے رہا وفادار رہنے کی ٹیچنگ اس دن ہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کمیٹمنٹ پر ٹیچنگ نہیں ہے خدا کی آواز سننا خدا کے کام کے ساتھ لگاؤ لگن دل جمعی دل جوئی اور یک سوئی اور خدا کے ساتھ چلنا اور خدا کے کام کے لیے محنت کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کرسچینٹی ویڈاوٹ ڈیسائپل شپ ایسے ہی ہے یہ میں ہنری نوون کی کٹیشن بول رہا ہوں شاگردیت کے بغیر مسیحت ایسے ہی ہے جیسے مسیح کے بغیر انجیل جس طرح انجیل میں مسیح کا تصور نکال دے تو انجیل انجیل نہیں ہے اس طرح سے مسیحت میں سے آپ شاگردیت نہیں نکال سکتے آج ہمیں لوگوں کو نا توازون کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ یسو کے پیچھے چلنے کی برکتیں بھی ہیں پر یسو کے پیچھے چلنے میں قیمت بھی چکانے پڑتی ہے آخری بات یہ ہے منور صاحب اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جال اتنا بھار گیا مچھلیوں سے کہ ان کو دوسرے لوگوں سے مدد لینی پڑی اور میں یہاں پر اگر کوئی خادم یا اگر کوئی اماندار کسی ساتھ والے اماندار یا خادم سے مدد لے لے تو وہ اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے اس کی کمزوری نہیں ہے اس کو برکت اتنی خدا نے دے دی ہے کہ اب اسے سنبھالنے کے لیے آپ بھی چاہیے اس کو ٹیم چاہیے یہ کمزوری نہیں تھی اگر پترس نے دوسروں کو کہا کہ میری مدد کرو تو یہ اس کی ویکنس نہیں ہے اس کے پاس آئی اتنا گیا ہے اس کو دوسرے لوگ چاہیے جو اس کی مدد کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں آئیں مل کر خدمت کریں فیلوشپ میں ایک دوسرے کی رہیں اور اس کو کمزوری نہ سمجھیں بلکہ اتنی برکت مل گئی ہے کہ آئیں ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں بڑی ہی پرکٹیکل باتیں اور بڑی بابرکت باتیں جو خورم یونس صاحب نے مرصد شیئر کی ہیں یقینا جب ہم خداوندی و سمسی کی پیروی کریں گے تو جس طور سے کہا گیا کہ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اور خداوندی و سمسی کی تعلیمات ہمیشہ یہی رہی ہیں کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اپنی صلیب اٹھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیبتیں دکھ تکالیف اٹھانے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اور کسی بھی طرح کا کوئی لالچ ہمیں خداوندی و سمسی کی تعلیمات میں دکھائی نہیں دیتا ہے اور جیسے ابھی خورم یونس صاحب نے ایک بات مرصد شیئر کی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں شہرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ایک دوڑ لگی ہے ٹائٹلز کی دوڑ لگی ہے مختلف القابات کی دوڑ لگی ہے میرے نام کے ساتھ یہ لگ جے وہ لگ جے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور یہ خواہش رکھنی چاہیے اور اس کے لیے افرٹ کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے جو شارٹ کٹ سے استعمال کیے جاتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہم نے کچھ کیا بھی نہ ہو اور اپنے نام کے ساتھ کوئی پاسٹر لکھ دیتا ہے کیا کیا ٹائٹلز استعمال کر دیتے ہیں میں تو اس طرح کے پاسٹرز کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی کوئی کلیسیا نہیں ہے اور وہ پھر بھی پاسٹرز ہیں اور انٹرنیٹ پہ کئی پاسٹرز بنے ہوئے ہیں بس وہ انٹرنیٹ پہ لوگوں کو کہیں آپ نے کوئی کنونشن کرائی آپ نے ان کو کوئی دعا کا موقع دے دیا وہاں انہوں نے اپنی پکچر بنائی ہے اور وہ پکچر انہوں نے اپلوڈ کر دینی ہے کہ میں تو پاسٹر ہوں یہاں پہ میں عبادت کر رہا ہوں بنور صاحب اس میں ہمیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں پروفیسر جو ایک ٹائٹل ہے یہ تو کتابیں لکھیں ہوں ریسرچ پیپرز لکھیں ہوں آپ کے انٹرنیشنل جنرلز میں پبلش ہوئی ہوں تو پھر جا کر کوئی پروفیسر ہوتا ہے اور بقاعدہ ڈگری ہوتی ہے میں برطانیہ میں جب سٹڈک آ رہا تھا تو وہاں جو ہمارے پاسٹر صاحب تھے چرچ کے پریس بیٹیرین چرچ تھا تو انہوں نے بقاعدہ پاسٹورل سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی ایڈنبرہ یونیورسٹی سکال لینڈ سے تو پھر وہ انہوں کی جو کانگریگیشن تھی اور ایلڈرز تھے انہوں نے ان کو منتخب کیا کیونکہ وہاں کوئی سینئر پاسٹر پی ایچ ڈی کے بغیر بان نہیں سکتا جس نے پاسٹورل تھیالوجی یا پاسٹورل سٹڈیز میں پی ایچ ڈی نہ کی ہو تو خیر یہ ان کا ایک میار ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور آج کل تو میں پہلے بات کر رہے تھے پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے تو میں اس بات کو شیئر کر رہا تھا کہ پروفیسر کا ٹائٹل تو مسیحی ایسے ہی استعمال کرنا کسی بھی بائیبل کالوج میں چاہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے پڑھانا شروع کیا اور اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتے ہیں جبکہ اس کا ایک پروپر کرائٹیریا ہے اور جب تک آپ کسی ایک سبجیکٹ میں جو بھی آپ پڑھاتے ہیں چاہے آپ بائیبل کا ہی کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو ایک ہی سبجیکٹ میں پڑھاتے پڑھاتے جب آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی ایڈوکیشن جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے پھر آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر یعنی یہ بڑا سٹیپ بے سٹیپ ہے پہلے آپ کو لیکچرار ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے اور کچھ سالوں کے بعد اگر ساتھ آپ کی ایڈوکیشن بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے جس طور سے خورم صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کی پبلیکیشنز بھی ہونی تھا چاہیے کسی جنرل میں کوئی نہ کوئی آپ نے چیز لکھی ہو اور آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پبلیکیشنز کے لیے پیش کی گئی ہو تو تب جا کر آپ اس ٹائٹل کو ویل کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ لیکچرار بنے ہیں پھر آپ نے اسسسٹن پروفیسر بننا ہے پھر آپ نے اسوسییٹ پروفیسر بننا ہے پھر آپ نے جا کر پروفیسر بننا ہے ہمارے ہاں پہلے تین سٹیپس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور آج پڑھانے گئے ہیں شام کو اپنے ٹائٹلز کے طور پر لوگوں نے لکھا تھا پروفیسر فلان پروفیسر فلان اسی طرح سے ڈاکٹر کے ڈگرییاں بھی ایسے استعمال ہو رہی ہیں کچھ نہیں کیا کچھ لوگ بچارے انڈر میٹرک ہیں کچھ نے میٹرک کیا کچھ ایف اے ہیں بی اے ہیں ان سب نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لے اس کا بھی ایک کرائٹیریا آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری موجود ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے اس کے علاوہ بھی آپشن ہے جو سیمنریز ہیں لیکن یہ وہ سیمنریز دیتی ہیں جو مستند سیمنریز ہیں جیسے ڈیمن میں کوئی دے سکتا ہے یعنی کسی نے منسٹری میں کوئی ڈاکٹریٹ کی ہے تو اس کو ایک سمجھ لیں کہ ایک منیمم ڈگری ہے ڈاکٹریٹ کی یہ آپ کو مل سکتی ہے سو اس اعتبار سے اگر تو یہ بھی کچھ کیا ہے تو آپ ان ٹائٹلز کو استعمال کریں اگر اس کے علاوہ نہیں ہے تو خدارہ آپ اس طرح کے ٹائٹلز جو ہیں وہ اپنے لیے استعمال نہ کریں اور میں جب خدا ہم یہ سمسی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو جیسے ہی ان کی شہرت پھیلتی تھی اور لوگ ان کے مدا ہو جاتے تھے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتے تھے کیسی حیرانی کی بات ہے اب ہم تو شہرت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں تاکہ شہرت پھیل جائے بہرحال چونکہ ہمارا آج موضوع یہی ہے کہ جو خدا کی خدمت کے لیے ہم خالص نیت کے ساتھ خدا کی خدمت کریں تو جال خود ہی بھر جائیں گے اور خدا یقیناً ہمیں بلیس کرے گا برکت دے گا تینکیو پاسٹر صاحب تینکیو خورم صاحب یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پہ دیئے گئے نمبرز گائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں اور کوئی دعایہ درخواست ہو دے سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی گواہی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ واش کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں آئند ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گاڈ بلیس یو آف